ایک پتنی اپنی پتی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ثابت کر دیا باندیتا نے تو فائنلی باندیتا اپنی پتی بابو کو سب کے سامنے بے گناہ ثابت کر کے سب کے سامنے سے عزت سے گھر باپس لے آیا اور گھر کے سارے صدرشہ بہت ہی خوش ہو گئے اور تھاکو ماں فائنلی اپنی گلتی کی احساس کر لی اور انہیں نے کہا میں نے بہت گلتی کیا میں اپنی بیٹی کو سہی شکشن ہی دے پایا جو جمائے بابو نے باندیتا کو دیا اگر میں بھی ٹپور کو پتی کی پیچھے چلنا نہیں سکھاتا اس کے ساتھ چلنا سکھاتا تو وہ بھی اس سمائے چندچور کی ساتھ نہ دے کے سچائی کا ساتھ دیتا اور یہ کہنے کے بعد ماں اور تھاکو ماں چلے جاتے ہیں تیرث میں اور ٹپور اور ٹپور کو رکھ جاتا ہے انیروت کی حفاظت میں اب تک کہانی میں گھر کی سارے سدشتر بہت ہی خوش ہوتا ہے پر اپکمنگ اپیسوٹ میں ایک بہت باری طوفان آنے والا ہے انیروت اور باندیتا کی زندگی میں وہ طوفان اور کوئی نہیں وہ ہے بٹو بٹو طوفان کیسے ہے یہ تو آپ کو اپکمنگ اپیسوٹ میں ہی پتا چلے گا اگر میں ابھی بتا دوں تو انٹریسٹ چلے جائے گی تو دیکھتے رہیے بائی ریسٹر بابو اور نیونکلز ٹی بی اور اسے اپ ڈیٹ پانے کے لیے پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے تھانکس فور وچنگ